پچھلے کئی ہفتوں سے رازتانی دلی کی دہلیز پر ڈٹے ہوئے کسان پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہیں کسانوں کے اسی رویے کے کارن موڈی سرکار بیک فوٹ پر بھی نظر آ رہی ہے تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ موڈی سرکار نے کسانوں کو باتچیت کے لیے پھر سے بلایا ہے سرکار کے نمائندور کسان سنگٹنوں کے بیچ اب 30 دسمبر کو وارتہ ہوگی کسان سنگٹنوں کا صاف صاف کہنا ہے کہ جب تک تینوں کسانوں کو واپس نہیں لیا جاتا تب تک وہ پیچھے نہیں اٹیں گے وہیں موڈی سرکار MSP کی گارنٹی جیسے سنشودھن تک تو پہنچ سکتی ہے لیکن تینوں کانونوں کو واپس لینا مشکل کام ہے دراصل موڈی سرکار اگر تینوں کرشی کانونوں کو واپس لیتی ہے تو یہ پی اے موڈی کے پولٹیکل کریئر پر کسی گرہن کی طرح ہوگا کانون واپس لینے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سرکار یہ مان لے گی کہ اس نے غلط کانون بنائے تھے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پی اے موڈی کا نا صرف راجنیتی قد کم ہو جائے گا بلکہ ان کی اجھے چھوی بھی خاک میں مل جائے گی ویسے بھی پی اے موڈی ایک طرفہ فیصلوں کے لیے ہی یاد کیے جاتے ہیں چاہے آدھی رات میں نوٹ بندی کا فیصلہ ہو یا پھر آدھی رات میں بینا سوچے سمجھے لوگ ڈاؤن لگا دینا وہ بس فیصلے لیتے ہیں اور پھر اس پر کسی زدی بچے کی طرح چپ کے رہتے ہیں پھر چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو کتنا ہی نقصان ہو جانمال کی ہانی ہو وہ اپنے فیصلے واپس نہیں لیتے شاہین باگ آندولن کے دوران بھی موڈی سرکار کا یہی رویہ دکھائی دیا لیکن اس بار موڈی سرکار کا پالا دیش کے انہداتا سے پڑا ہے جو انہداتا دھرتی کا سینہ چیر کر انپ جاتا ہے وہ اب دلی کی گدی کو گھیر کر بیٹھ گیا ہے اگر پی اے موڈی لوگتنطر کا سممان کریں اور آوام کی چنتاؤں کو ایک اچھے شاشک کی طرح دور کرے تو اس مشکل کا بھی حل نکل سکتا ہے لیکن فلال تو سرکار کا آڈیل رکھ سمادھان کی گیرنٹی دیتے نہیں ڈکتا ایسا لگتا ہے جیسے سرکار کسانوں کو ٹھنڈ میں ٹھٹورتا ہوا دیکھ کر کہہ رہی ہو کہ کب تک کیوں پڑے رہیں گے جلد ان کی ہمت جواب دے جائے گی لیکن سرکار کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ لوگتنطر میں جنتا سے بڑا کچھ نہیں ہوتا اگر جنتا نے گدی پر بیٹھایا ہے تو جنتا گدی سے اتار بھی سکتی ہے لیکن شاید اب ایویم ماتا کی مہربانی سے سرکار کو اس کا بھی خطرہ نہیں دیکھتا ہوگا بیورو ریپورٹ دشودر